اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام و علی خاتم النبیین و علیہ و صحبہ اجمائین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج لندن سے ایک خبر آئی ہے لندن کی تھنڈی ہماؤں سے تھنڈی تھنڈی خبر آئی ہے لاور کا ٹمپریچر بھی ڈاؤن ہو گیا ہے اس وقت دوپیر کے وقت میں جب یہ ویلوگ کر رہا ہوں تقریباً چار بجے کا وقت ہے اور سینتیس ڈگری سیلسیس ہے یہ کوئی موجودہ ہی کیا ہے میرے راب نے ورنہ اس وقت تو سینتالیس پہ پہنچا ہوتا تھا چھالیس پہ پہنچا ہوتا تھا تو بہرحال یہ شاید اس خبر کی وجہ سے یہ تھنڈ آئی ہے یہاں پر تو یہ لندن کی تھنڈی ہے وہاں سے خبر آئی ہے کہ لندن کا باجہ آدل راجہ تیرا پھر بج گیا باجہ یعنی عادی مجرم ہے نا عادت پڑی ہوئی ہے چھکے ججوں کی عادت پڑی ہوئی ہے آتر منلوں کی عادت پڑی ہوئی ہے میں کیڑے کیڑے نام لئی جاؤں عادت پڑی ہوئی ہے یہاں پہ عزر صدیق سب سے بڑا وکیل ہوتا ہے جس کی ٹوٹل وقالت یہ ہے کہ یہ پکڑے فائل اور فلانی کوٹ کے اندر جا کے لگوالیں اور یہ جاجمنٹ مل جائے گی جس کا ٹوٹل وقات یہ ہے اور وہ وہاں پہ اگر لندن کوٹ کے اندر آپ پیش کریں گے پی ٹی آئی کے عددار بریستر کو یا جاج کو تو پھر اسی طرح کے فیصلے لے گا لندن کے باجے عادل راجے نے اپنے سوشل میڈیا کے تمام اکاؤنٹس کے اوپر انہوں نے کیا کیا لندن کے باجے عادل راجے نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے کچھ عہدے داران کے بارے میں نام لے کے حرزہ سرائی کی ان کے اوپر الزامات لگائے یہ کیا وہ کیا اور میں ویسے پاکستان کی ایجنسی یار تاڑی تریف کروں دیلتے بڑا کاردہ لیکن تسی کٹیاں بہت ہویا ہے میں نو ٹھیک ہے نا آؤ آپ دیکھیں نا پاکستان کی جو مطلب ایجنسی جو ایک خفیہ ایجنسی یہ کوئی ہے مجھے خطرہ ہے ابھی وہ بیان آیا نہیں میں اڑھی کر رہا ہوں کان لگا آگے میں بیٹھا ہوا ہوں کہ مودی نے کہنا ہے کہ ہماری ہارنے کے اندر آئی ایس آئی کا گردار میں نے مذاکر نہیں کہا میں سجیدی سے کہہ رہا ہوں کوئی دن جاتا ہے مودی صاحب کسی جلسے کے اندر کھڑے ہو کے یہ بھگ دیں گے ہمیں تو چار سو سے پارس سیٹیں مل رہی تھیں چار سو سے زیادہ وہ تو آئی ایس آئی نے آخری وقت کے اندر نتائی تبدیل کروا تھی ہم جیتی ہوئی سیٹیں ہار گئے کیونکہ دیکھئے آج کل آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگانا ایک فیشن ہے نا آج کل پاکستان کی اندر مودی کا جو کزن ہے مودی کا جو یار ہے جس نے مودی کے جیتنے کی دعائیں کی تھی وہ کس نے پوچھا مودی ہارا کیوں ہے مطلب مودی کو اتنی سیٹیں تو نہیں نا ملی اب تو سادہ قصریت بھی نہیں ملی یار اب اتحادی جو ہیں وہ اپنی کنڈیشن ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نا کہ سپیکر کی سیٹ لیں گے وزارتے داخلہ کی سیٹ لیں گے بو روپے کا جواب ہی گئے ہو ٹھیک ہے تو وہ جناب جو ہے میرا آئی ایس آئی نے ہمیں ہروا دیو راپیل ہوتا تو کیا ہوتا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہنا آئی ایس آئی نے آگے آخری وقت کے اندر نتائی تبدیل کروا دیئے اب وہ جو ہے آئی ایس آئی کے کچھ افسر جو ہیں ان کے بارے میں عادل راجہ صاحب نے بک بک کر دی موں کو کتا بجا ہوا تھا حرام کی عادت پڑی ہوئی تھی ڈی ایچ اے کے اور بیری اٹون کے لیے لینڈ ایکوزیشن کا کام کرتے تھے آپ نے اتنا پیسہ کما لیا ہوا ہے کہ آپ کو اب یہ پیسہ حضم کرنے کے لیے پاکستانی معاشرے سے غائب ہو جانا بہت ضروری ہو گیا تھا تھوڑی میں بہتا بہتا وڑ گیا ہوا تھا تو پھر جناب وہ جو تھے وہ یہاں سے بھاگے اور جا کے انہوں نے لندن کے اندر سیاسی پناہ کی درخواست ڈال دی اب وہ وہاں پہ مقیم ہیں کیونکہ ترمنالوجی کا پتا ہے نا جب کوئی ترمنالوجی بول کے بات کرے تو میرے جیسا بندہ بھی روک کے سنتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی حقیقت ہو یہ تو پوری ترمنالوجی جانتا ہے تو اس کو اندر کے سسٹم کا بھی پتا ہوگا تو اس طرح انہوں نے کافی زیادہ گمراہی پھیلائی اس کے خلاف پہلی دفعہ تاریخ کے اندر ایک حاضر سروس جو ادارے کا افسر تھا وہ لندن کی عدالت میں چلا گیا اور اس نے جا کے وہاں پہ کہا کہ جناب یہ دیکھئے یہ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اپنے اکاؤنٹ سے میرے اخلاف یہ 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 بکواس کرتا ہے اور نو دفعہ اس نے میرے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا ہے تو اسے کہو گیا تو یہ الزام ثابت کرے اس کے کوئی دستاویزی ثبوت دے ورنہ اس کا مکو ٹھاپ دیں تو ابتدائی رلیف کے طور پہ اس کا یوٹیوب چینل بند کر دیا گیا تھا اس نے پھر جا کے وہ جو کمانڈر میڈی ہے اس کے یوٹیوب چینل پہ بیٹھنا شروع کیا کمانڈر میڈی کے یوٹیوب چینل سے اس کی دوستو تیس ویڈیوز جو تھیں جس کے اندر یہ بیٹھا بک بک کر رہا تھا عدل راجہ وہ اڑوا دی اب جناب محصوف کے خلاف مقدمہ ہوا محصوف نے وہی جو تاخیری حربے ہوتے ہیں کیونکہ مقدمہ پڑھتے ہی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو آپ جا کے پیش ہوتے ہیں جی میرے پاس ہے ثبوت ہے اگر وہ مقدمہ جو ہے وہ پیش ہوا ہے وہ مقدمہ پیش ہوا تو محصوف اس کے خلاف جیسے دیکھیں سیول کورٹ کے ادر اگر مقدمہ ہو تو آپ ایڈیشن سیشن جاج کے پاس یا سیشن جاج کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جناب یہ مقدمہ جو ہے نا یہ میرے خلاف سیاسی بنیادوں کے اوپر کیا گیا ہے اور جناب وٹمائز کرنے کی سازش ہے لہٰذا اس کی کاروائی روک دی جائے ٹھیک ہے اب یہ جناب نچلی والی کورٹ کے اوپر اپیل میں چلا گیا انہوں نے کہا اچھا سن لیتے ہیں انہوں نے جناب ایک لمبی ساری ڈیٹ دی اور اس کے بعد اس مقدمے کو سننا شروع کیا وہ جاج نے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں تم عدالت کا ٹائم سایا کرنے آئے ہو پانچہزار روپے جرمانہ ہے نو ایک مقدمہ دا اور پانچہزار روپے مخالف کے وکیل کو دے اس کی فیس بھی ادا کرے دس ہزار روپے کا جرمانہ کر دی اب یہ برطانیہ کی عدالت ہے نا یہ چیچو کی ملیاں کی سیول جاج کی کوٹ تو نہیں ہے کہ عرضی پہ عرضی آپ ٹھوکے جائیں گے اور مقدمہ کئی سال چلا لیں گے عدالت نے دیکھتا ہی کہا ہے راجے تو پھر آگئے ہے اور تنہوں سمجھایا نہیں اسی دس ہزار پانچ جا کے دے ہونا نو اچھا جو اپیل ٹھوکی انہوں نے اس کے اندر کہا کہ میں ایک غریب اور یتیم بندہ ہوں یہاں پہ مانگ تانگ کے خیرات سے گزارا کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کچھ رحم والا معاملہ کیا جاؤ اٹھ تیری پیسے کو مار رہے ہیں سوشل میڈیا تو تیری ایسی تیسی چل دے پہ دس ہزار پانچ جروع ماننا ویسے آپس کی بات ہے جو بھی افسر صاحب ہیں میں تو ڈاری لاک دا پہن تو آڑا ہاتھ بڑا ساگت اندھا ہے جو بھی افسر صاحب ہیں ان سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یار ویسے اتنے پیسے تو آپ کو ریٹائرمیٹ پہ بھی نہیں ملے ہوں کہ تیرہ ہزار پاؤنڈ ہو گئے جی میرا ہاتھ سا ہی نکلی چا رہے وہ دس ہزار پاؤنڈ ماف کروان گیا انہیں تین ہزار پاؤنڈ تھا جرمان اللہ آج تا آج فیصلہ آ گیا اور وہ یہ ہے کہ بھگوڑے عادل راجہ کی برطانوی عدالت میں برگیڈیر ریٹائرڈ راشد نصیر کی جانب سے دائر کردہ کیس میں دس ہزار پاؤنڈ جرمان نہ ماف کروانے کی اپیل جو ہے وہ مسرد ہو گئی ہے اور برطانوی عدالت میں مدعی برگیڈیر ریٹائرڈ راشد نصیر نے موقف اختیار کیا کہ عادل راجہ نے تاحال دس ہزار پاؤنڈ جرمانے کی رقم ادا نہیں کی برطانوی عدالت کے ڈپٹی جج ہائی کوٹ مسٹر ریچرڈ سپیر مین نے بھگوڑے عادل راجہ کو مزید تین ہزار پاؤنڈ جرمانے کے طور پر ادا کرنے کا حکم جاری کیا یاد رہے کہ برطانوی عدالت نے عادل راجہ کو برگیڈیر ریٹائرڈ راشد نصیر کو دو درخواستوں میں حد کے عزت کیس میں حکم امتنائی حاصل کرنے کے لیے گیا تھا نا کہ وہ نیچلی والی کوٹ میں چل رہی ہے اوپر والی کوٹ میں گیا تھا حکم امتنائی لینے کے لیے تو اس پہ عدالت نے اس کو دس ہزار پاؤنڈ جرمانہ کر دیا تھا اچھا جی برطانوی عدالت نے قرار دیا کہ عادل راجہ نے برگیڈیر راشد نصیر کو اپنی ٹویٹر جو کہ اب ایکس ہو چکی ہے فیس بوک یوٹیوب کے نو مختلف ٹویٹس کے اندر جو ہے وہ ان کی حد تک کی یعنی کہ ان کے اوپر الزامات لگائے اچھا جناب اور عادل راجہ کو جرمانے کی معافی کے بیل بھی مصرد ہو گئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ عدالت ان کے اس نقطہ نظر سے مطمئن نہیں ہے عادل راجہ کی طرف سے مہم کا یہ آغاز چودہ جون دوہزار بائیس کو کیا گیا تھا عدالتی دستاویزات سے حاصل معلومات کے مطابق راشد نصیر نے اپنے وقلہ کے ذریعے گیارہ اگست دوہزار بائیس کو اپنا کیس دائر کیا تھا برگیری عادل راجہ روتا پھر رہا ہے کہ جی میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے گریب آدمی ہوں عادل راجہ یہ جو برطانیہ ہے نا یہاں پہ بینڈ باجہ والوں کا لباس بہت اچھا ہوتا ہے تو ایسا کر پہلی فرصت کے اندر نا وہ رنگ برنگس لباس سنوا کے نا تو وہ بڑا جو پھومپو نہیں ہوتا وہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد بھوم بھوم کیا کرتا وہ تو کیا کر ٹھیک ہے اب تمہارا باجہ بجنا کے بجنا جانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عادل راجہ صاحب یہ مقدمے کا فیصلہ جان بوجھ کے کروا رہے ہیں تاکہ جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں ان سے وہ صدقات زکاة خیرات کے نام کے اوپر ڈونیشن کال کریں اور ڈونیشن کال کر کے وہ اپنا سلسلہ جنبانی آگے چلائیں جہاں تک بات ہے کہ وہاں پہ لوگوں سے ڈونیشن لی جائے گی تو ڈونیشن لینے کا حال تو میں آپ کو امریکہ کے اندر ڈونیشن کال کی کا انجام جو ہے اس سے بتا چکا ہوا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اس کا انجام اور کس طرح جو ہے وہ مسرد ہوا ہے ان کی جو کال تھی اور پھر انہیں کمیشن بڑھانا پڑ گیا اپنے کولیکشن کولیکٹنگ ایجنٹ کا تو وہاں پہ تو حالات بہت خراب چل رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک لیمیٹڈ بیس ہے نا ان کا تو وہ لیمیٹڈ بیس جو ہے وہ ہر کال کے اوپر ڈونیشن دے دے کے کہاں تک جائے گا نا تو ظاہر ہے کہ اب عادل راجہ کو اسی ٹیلی فون والے بندے سے حاصل کرنی پڑے گی امداد جس کے ساتھ کال کرتے ہوئے اس کی کال لیک ہو گئی تھی اور عادل راجہ نے نہ صرف کہ اس سے رقم ادھار میں ہی لینے کا اطراف کر لیا تھا بلکہ یہ بات بھی تسلیم کر لی تھی کہ وہ شخص جو تھا وہ بھارت کے خفیہ اداروں کا ملازم تھا یا ان کے لیے کام کر رہا تھا کہانی بہت واضح ہے لیکن جو انڈیا کے اندر انتخابی نتائج آئے ہیں اس کے اندر یقیناً آئی ہے یہ صحیح کوئی کچھ سازش ہے جو آئندہ چند دنوں کے اندر آپ کو مودی صاحب بتاتے ہوئے پائے جائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں